دل کے افسانے میں آپ کا مذبان اتھر رزوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے دوستوں محبتوں کی اس محفل میں شب کے دو بجے تک آپ اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے بہت سارے طریقے کار ہیں جس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بزریا ایس ایم ایس ہمارے پروگرام میں بہت ہی آسانی کسان شامل ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرا جس کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ موجودہ دور کا اہم ترین طریقہ ہے بزریا فیس بک پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ ہے تو جناب پر سنو ایف ایم ایٹی نائن پوائنٹ فور کے فیس بک پیج پہ ہمارے پروگرام دل کے افسانے وید اتھر رزوی کا سٹیٹس موجود ہے آپ اپنے لائکس اپنے شیئرز اور اپنے بیش بہا کومنٹس کے ساتھ بہت ہی آسانی سے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے لئے جناب اس قوم کے جاباز بیٹے اس قوم کے بہدر سپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں سنگیز اسوسییشن یعنی کہ نائنٹی سیون لانگ کورس کے جو بہدر سپوت ہیں وہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور اس میں خاص طور پر میں نام لینا چاہوں گا میجر بابر آوان بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہتے ہیں کہ آج ہم موجود ہیں چکوال میں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں تو جناب تیمور ملک صاحب سن رہے ہیں چکوال میں پروگرام اور ایک اور سنگی میجر تاہر جو ہے وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور اس کے لئے کرنل کامران قریشی بہاول پور میں ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو جناب کرنل کامران قریشی صاحب بہاول پور سے ہمیں یاد کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ تیمور ملک صاحب اور میجر تاہر صاحب آپ تمام سنگیز کا بہت زیادہ شکریہ اور میجر بابر صاحب آپ کا تو بہت سارا شکریہ پاکستان کے ان تمام جعباز بیٹوں بہادر سپوتوں اور ان تمام سنگیز کے لئے اتھر عزوی کے جانب سے اور سنو ایف ایم کے جانب سے بہت ساری دعائیں نیک تمنائیں اور بہت ساری امیدیں شکریہ شکریہ